کیا آپ کارپٹ کے جو داغ ہوتے ہیں ماربل پر لگ جاتے ہیں بدنما اور بدصورت دکھائی دیتے ہیں ان کی وجہ سے پرشان ہے تو آج میری پیاری بینو آج خوش ہو جاؤ کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی عظمودہ ٹپ لائی ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کا ماربل ہو یا فرش ایسے چمکے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینلز انیلاز کیچن سیکس تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر و فیرس ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے آپ سب کو میرا ڈیرو ڈیرو سلام اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مانے رکھے آمین تو ویڈیو کی جانے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب ہم سردیوں میں کارپٹ بچھاتے ہیں اور گرمیوں میں اٹھاتے ہیں تو ان کے نیچے کارپٹ کے جو داغ پڑ جاتے ہیں جو سمارٹ بونڈ اور گلو کسی قسم کی بھی گلو ہو گلو ہو اس کے جو داغ بدنما بدصورت دکھائی دیتے ہیں ان کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم تاروں سے رگڑتے ہیں بہت کچھ استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا فرش ہماری ٹائلیں اس طرح صاف نہیں ہوتی جس طرح ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو میں آج آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی کمال کی ٹپ جو حضمودہ ٹپ ہے بولائی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ نہ تو آپ کا ٹائمز آیا ہوگا اور نہ ہی آپ کا کچھ زیادہ خرچہ ہوگا صرف سو رپے کا ایک چیز لائیں اور اپنے پیسے بھی بچائیں اپنا وقت بھی بچائیں اور محنت بھی بچائیں سمت بونڈ ہو چاہے اس طرح کی گلو ہو یا پھر کارپیٹ کی جو اصل گلو ہوتی ہے وہ یلو کلر کی بہت بری لگتی ہے فرش پہ اور جب گرمیاں میں ہم کارپیٹ کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا گھر اتنا بچ صورت ہو جاتا ہے جب ہم اپنے فرش ہٹائلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے بینوں خوش ہو جاؤ اور کیا ایسی ٹپ ہے جس کے استعمال کرنے سے جس پہ ہم محنت بھی نہیں کریں گے ہمارا ٹائم بھی بچے گا ہمارے پینسے بھی بچیں گے اور ہمارا ماربل اور فرش چم کے لشکے کا صرف ایک چیز سے یقین میں نے یہ میں نے خود ازمایا ہوا ہے اور اس کا بہت ہی کمال قسم کا ریزالٹ آتا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ازمودہ ٹپ ہے یہ میری مٹی کا تیل ہر گھر میں مجود تو نہیں ہوتا لیکن آپ سورپے کا تیل لہیں کسی بھی چھوٹی سی بوٹل میں اور سپریے کی بوٹل ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اس میں ڈالیں یا پھر کسی بھی پرانے برطن میں ڈال کے کسی کپڑے کے ساتھ آپ جہاں پہ آپ کے وہ ماربل کے نشان جو کارپٹ جہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس کے نشان جو گلو اور سمات بانڈ کے ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈالیں کپڑے کے ساتھ لگائیں اور بلکل بھی آپ کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا پھر کارپٹ کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں اترنے والا یہ ازمودہ نسخہ صرف مٹی کے تیل سے تو ہے نہ کمال کی مزددار کے سنگی ٹپ اگر میری آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی تو پلیز مجھے لائک شئے سبسکرائب ضرور کرنا چھوٹا سا کمیٹ ضرور کرنا سو روپے کا تیل لائیں ابھی گرمیاں آگئی ہیں کارپٹ کو اٹھائیں اور اپنے فرش و ٹائلوں کو چمکا دیں اسے کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اچھی سی نیسی یونیک زی ٹپ ساتھ دعوان میں یاد رکھنا اللہ حافظ